بھئی ایک بات کر رہا ہوں ذرا سمجھو کہ یہ علی کا پیار کہاں کہاں کام دے گا ملہ جی کا پیار باقیوں کا پیار یہ سیاستدانوں کے لیے جناب لوگ لڑائیاں کر لیتے ہیں لیکشن کے موقع پہ کروڑوں روپے بھی لگاتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں خود جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں وہ خبیص جاکی حکمرانیاں کرتے رہتے ہیں یہ 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 قوم ہے قوم اپنی زندگی کا خیال کرو کہ یہ تم کہاں استعمال کر رہے ہو اپنے دنوں کا خیال کرو اپنی شاموں کا خیال کرو اپنے مال کا خیال کرو اپنی زندگی کا خیال کرو کہ تم کن لوگوں کے لیے اپنی زندگیاں لگاتے ہو ہیں توجہ ہے کہ نہیں یہ یہ حکمران یہ سیاستدان یہ جو حکمران یہ جو سیاستدان یہ جو سب کچھ ہیں کیا تم ان کے لیے الیکشن آتے ہیں آپ لوگ جناب اشتہار نہیں لگاتے رہتے ہو بولو اگر جیت گیا تو دو چار دن نعرے لگا ہے تجھے کیا ملا اور اگر ہار گیا وہ ہارا وہ دو دو مہینے تُو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا ایسے ہائے ہائے پھر ہم یاری ان سے کیوں نہ لگائیں یار کہ جن کا اشتہار لگانا تو چھوڑ جن کا نام لینا بھی عبادت ہے جن کے توجہ فکر کرنا بھی عبادت ہے جن کا سوچنا بھی عبادت ہے اللہ اللہ ان کا پیار کہاں نفہ دے گا میرے نبی نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا جس وقت لوگ میدانِ محشر میں آئیں گے تو میدانِ محشر کے اندر شاہ جیے مجھے دیجئے یہ کیا ہے قیامت والے دن میدانِ محشر کے اندر دھیان ہے میدانِ محشر کے اندر ہر بندے کو نامہ یا مال ملے گا قرآن کہتے ہیں کچھ وہ ہیں جو ادھر کچھ سے جن کو ملے گا اور کچھ وہ ہیں جنہیں ادھر سے ملے گا آپ کا ویسے کیا خیال ہے ادھر والے ہو یا ادھر والے ہو ہاں جیڑے ادھر لے ہو ہاتھ کٹ جھڑو چادران میں چھو نہیں موت بندی بسم اللہ ادھر والے ہو نا اور دائیں آت میں ملے گا اب سننا 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 غور سے سننا میرے نبی نے فرمایا عنوان و صحیفت المومنیں یوم القیامہ حب علی بن عبی طالب جب مومن کے ہاتھ میں نامہ عمال پکڑایا جائے گا جب وہ اسے کھول کے پڑے گا تو اس کے ٹاپ پہ مین عنوان لکھا ہوگا مولا علی کی محبت کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امام حسن مجتبا فرماتے ہیں لا يحبونا اے اے رجلن جو بھی بندہ ہم سے پیار کرنے والا ہے نا جو بھی ہم سے محبت کرنے والا ہے اے اے اگر مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم اب ذرا غور سے اس حدیث مبارکہ کو سنیے مولا کائنات موضور کے ساتھ جا رہے ہیں ساتھ آپ کے حسنین کریمین بھی ہیں ساتھ آپ کے بی بی پاک بھی ہیں ساتھ میرے نبی پاک ہیں کل کتنے ہو گئے پنج یہ نہیں کو کہتے ہیں پنج تن کہیے لاحضرات کو نا لفظے پنج تن سے چیڑے پھر وہ یہ طویلیں کر رہے ہوتے ہیں پنج تن پنج تن پنج تن کو ہم جو پاک کہتے ہیں وہ قرآن کی نس ہے وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرَ اور یہ وہ ہیں کہ دو سو سے زیادہ حدیث تفسیر کی کتاب میں یہ والا موجود ہے کہ میرے نبی کی بیویاں فرماتی ہیں کہ قرآن کی آیت وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرَ نَازِلُوئِ تو اللہ کے رسول نے ایک چادر رکھی اور چادر اپنے اوپر اڑی اور اپنی چادر کے نیچے چار ہستیوں کو رکھا علی فاطمہ علی فاطمہ حسن حسین ان کو رکھا کل کتنے ہو گئے اللہم آولا یا اللہ یہ ہیں میرے گھر والے یہ ہیں پنج تن تو کئیوں کو اس لفظے پانج تن سے ایسا چیڑے نا ان کی ناک ویسے ان کو کسی کے اپنے پسینے کی بدبو نہیں آئے گی گلاب کے پھول کی خوشبو نہیں آئے گی لیکن جناب ان کو رفضیت کی پھول فوراں آ جاتی ہے ادھر مولا علی کا نعرہ لو تو ان کو شیعت کی پھول ان کے ناک اتنے لمبے ہیں اتنی آتھی کی سونڈ لمبی نہیں جتنے ان کی بدبختی کی سونڈ ناک لمبی ہیں فوراں ان کو پھول کہتے ہیں ہمیں رفضیت کی پھول آ رہی ہے ہمیں تیرے ناک تو صد گئے جہاں مجھے سے وجہ تیری رفضیت تب بو چک کرن دا اللہ فٹو آیا پھر آو جان رکھئے سارے کہتے ہیں شیعے ہو گئے ہیں یہ پانج تن پاک کہتے ہیں پانج تن وہ خدا کی یہ صد کی قسم ہے پانج تن کا لفظ خود مدینہ کے سلطان نے استعمال کیا سیدی سے میرے نبی نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہی میرے آقا نے فرما نزلت حاضل آیا اگر دوسری طرح پڑھو تو نزلت حاضل آیا فی خمس تن یہ جو آیت تطیر ہے یہ پانج تن کے بارے میں نازل ہوئی ہے فی یا وفی علی وفاتمہ وحسن وحسین ایک پانج میں میں ہوں ایک علی ایک فاتمہ ایک حسن ہے ایک حسین ظالم کے بچوں تم کہے تو یہ شیعوں کی اسطلہ ہے شیعے اللہ کو ایک مانتے ہیں ہم اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دیں سکھ اللہ کی توحید کے قائل ہے ہم اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دیں کہ سکھ مندے نہیں تو یار شکھوں کا اپنا قید ہے ہمارا شیعوں کا اپنا قید ہے ہمارا ان کا قید ہے امامت ہے ان کا اپنا اپنے پتہ نہیں کیا کیا قائد ہیں ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہیں ہم آل سنت ہیں ہمارا عقیدہ خلافت ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کی آل بیعت کے جو بارہ امہ ہیں یہ ولایت روحانی کے باطنی روحانی فیض کہ میرے آل آدھر فادر بریلوی نے لکھا ہے اور کئی مولویوں کو آج لفظیں باطن سے چڑ ہوتی ہے اور بغیرتی کی حد ہے وہ کہتے ہیں جی یہ باطنی نظام کدھر سے آگیا ہوئی یہ احمد رضا فرماتے ہیں کہ حضور کا جو ولایت کا باطنی نظام ہے اس فیض کا قاسم مولا علی ہے کون ہے بولو مولا علی ہے دنیا میں جتنے بھی ولی ہیں آرہ ولی کو ولایت کا فیض کہاں سے ملے بولو جنے بولے جو اچھے ہیں کس سے ملے ہیں مور ولایت کی کون لگاتا ہے مجدد پاک مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں جتنے بھی صلاح صلح طریقتیں ہیں سروردی چشنی نقشمنی سب آپ فرماتے ہیں سب سے اوپر قطب الاقتاب سب سے اوپر درجہ کا شہنشاہ ولایت علی ہے حسن حسین زین العابدین باقر جعفر سادر موسیٰ کازم یہ جو کازمی سید ہیں یہ امام موسیٰ کازم کی اولاد میں سے ہیں موسیٰ کازم علی رضا محمد تقی علی النکی حسنِ اسکری فرماتے ہیں یہاں تک تسلسل سے یہ فیضِ ولایت چلتا رہا امام حسنِ اسکری کے بعد یہ فیضِ ولایت یہ جو ہے نا عوضہ یہ عوضہ آگیا شیخ عبدالقاندر جیلانی کے باز وہ میرے گوست پاک کا نام آیا ہے جو آئیستہ بولے پھر میں اس کے لیے کیا بولوں بولو سبحان اللہ میاں صاحب فرماتے ہیں ہم فرماندے ہیں آلِ اولاد تیری ہی دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں او صدقہ پیری جیلانی بابا میرا او شاہا شاہدار او سید دومیں جانی خوصِ عاظم پیر پیراندہ اے محبوب بیرہ پانی نارائی تکبیر نارائی رسالت نارائی رسالت نارائی ہیدری نارائی ہوسیا کائنات کی اندر جتنے بھی بلیوں کو بنا اپ کی بار لگتی ہے درمازہ ہے حلی سے لگتی ہے یہ پگڑیوں کے سائز سے پیر نہیں پچانے جاتے ایک نمبر کون ہے اور دو نمبر کون ہے کسی ایک نمبر مولوی اور پیر کو چیک کرنا ہو اے محفل میں آنے والو بڑا آسان اس کا ٹیسٹر ایک کرانٹ چیک کرنا ہو اگل جا کے پاندے ہو ٹیسٹر ڈالتے ہو بطی بل جاندی ہے کہ جناب اٹھ کرانٹ مجود ہے کہ کسی ایک نمبر پیر اور ایک نمبر مولوی نے چیک کرنا ہو کہ اس واسطے تسی کوئی کیڑا ٹیسٹر لاؤ گے میں تنوں ہاں ٹیسٹر دکھا کر جا اس مولوی اور پیر کے سامنے جا کے آہستہ سے کہے دو اللہ اکبر سب سے پیارے مولا لی تھے نبی کے ویر مولا لی تھے ہر عاشق کے پیر مولا لی ہیں باتے خیبر مولا لی ہیں آقا اے کمبر مولا لی ہیں مومنوں کے آقا مولا لی ہیں قاسم جنت مولا لی ہیں عادی اور رہبر مولا لی ہیں قرآن کے سب سے بڑے عالم مولا لی ہیں سب سے بڑے حکمت والے مولا لی ہیں سب سے بڑے ولی مولا لی ہیں ہاں جب عشان علی بیان کرو پھر مولوی صاحب اور پیر صاحب کے چہر مبارک کا زاویہ چیک کرو اگر تو چہرہ آستا 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 کھل اٹھے سمجھ جاؤ بندہ ایک نمبر بیٹھا ہوگا ہے اور اگر چہرے کا زاویہ آستا آستا وہ چینج ہو جائے یا ادھر نتھنے پھول جائیں یا ادھر پھول جائیں یا موں کھل جائے یا تھوک پہنے لگ جائے جروع آجائے سمجھ جاؤ علم بھلے زیادہ ہو پر بندہ منافق ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا نعرہِ حیدری 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 حیدر 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 انظر بیزہِ تغیر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو نظرہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو نظرہ کیوں تخلی تے رہے ہو عقیدت کی باپ میں کیوں تخلی تے رہے ہو عقیدت کی باپ میں دیکھو دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا ہمارا دنیا میں قیامت تک کے لیے فیض ولایت کا قاسم عبدالقاد جیلانی جب قرب قیامت میں امام زمانہ آئے گے امام مہدی آئے گے خلیفت اللہ علی عرد آئے گے امام آئے گے میرے نبی کی سئی حدیثیں حضور نے فرمایا میری امت کی کیا شان ہوگی کہ جب عیسی آئیں گے عیسی آئیں گے نماز میرے مہدی کے پیچھے ادا فرمائیں گے تو یہ امام مہدی علیہ السلام کتنے امام ہیں بولو بارویں کتنے بارویں امام یہ بارویں امام بارویں امام یہ شیعوں کی کھاتے میں مت ڈالو ہمارے ہیں ان بارویں امام 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 مہدی 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 ساوی امام مہدی اسے دکھے جہاں میں یاروی کے لنگر پکاؤ یاروی کے لنگر دے گئے باتو یاروی والے کا شجرہ تو چیک کرنا ہے اس کا دادا حسن ہے اس کا دادا حسن ہے یاروی والے کا دادا ابو طالب ہے حیاء کرو یاروی کے چاول رڑکتے ہو روٹیاں بھارتے ہو اور عبدالقادر جیلانی کے دادے کے خلاف زبان کھولتے ہو عبدالقادر جیلانی کون جے انہ دا دادا علی پڑ دادا اچھیاں بولو بولی صاحب ہماری مجبوری ہے ہمیں در زبان نہیں کھول سکتے کیونکہ ہمیں یہ آتی ہے کہیں میر علی کھڑا نظر آتا ہے کہیں داتا والی کھڑا نظر آتا ہے کہیں خانجاج میری کھڑا نظر آتا ہے کہیں میرا گوست باغ کھڑا نظر آتا ہے اور آج کھڑے کہ نہیں تفسیر لے کے آئیں مارکیٹ میں شاہ جی تفسیر جلانی اے پتر ہوش چی رہے اگر تم نے تفسیر جلانی جلانی کی تو میں اوہ والے کڑ دے ہوئے نا تفسیر جلانی دے تو نون لٹری نج بھی جگہ نہیں لبنا لگی میں صرف شانے سے بتا رہا ہوں اگر ابو طالب کے مسئلے پہ تفسیر جلانی ہیں دھنٹے کہے تو بن نمیہ کے مسئلے پہ کیا کرو گے ہاں یہ میں پہلے بتا دوں میں پہلے بتا دوں کہ بچ جاؤ ان مسائل میں مت پڑھو پہلی بات یہ ہے کہ تفسیر جلانی کی نسبت غوث آزم کے ساتھ مضبوط نہیں ہے خود مقدمے کے اندر لکھا ہوئے وہ بندہ کہہ رہے جی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لگتا ہے ان کی ایسے ایسے ثابت ہو گیا اور آج کل ایک نئی دلیل دیتے ہیں کہ جی علی پاک نے روایت کی شرم کرو جہاں مولا علی کی یہ روایت حضرت ابو طالب کے حوالے سے ہے نا اسی ادائی شریف کے اندر نسب الرائع نے لکھا ہے کہ یہ منکر عدیس ہے شرم کرو منکر روایتیں نبی کے چاچے کے خلاف پڑھتے ہو مجھول روایتیں پڑھتے ہو مستراج روایتیں پڑھتے ہو مستراب روایتیں پڑھتے ہو مندرج روایتیں پڑھتے ہو ادراج کلام تم پڑھتے ہو تمہاری زندگی کا یہی مشن رہ گیا کہ حضور کی آلِ بیعت کے خلاف باتیں کرو حضور کے چچاؤں کے خلاف باتیں کرو اور سنیوں اللہ کا کرم اللہ نے ہمارے نصیب میں آلِ نبی کی نوکری لکھیں گیا اپنے اپنے نصیبان دی ہندی یہ گل خدا دی کس میں اپنے اپنے نصیب جے ساڑھے نصیب سعیدن یہ جتیاں جھگڑیاں میں آشمی خاندان کہوں اے میں رستے میں جو بڑھے ہویا نہیں اوریجنل اوہ حضرت اباس تو لے کے تھلے تک پورا شجرہ میرے کول ہے سمجھ آرہی ہے جدی پشتی اپنے شجرہ میرے پاس تو میں حضور کے چچے کی اولاد میں سے ہوں الحمدللہ آشمی خاندان ہے میرا مجھے ایک دفعہ ایک سامت کہنے لگے پھر تو تسید ہوئے ہو میں کیسی سید نہیں سید اندھے نوکر ہوئے اوہ جی اسی تو انہوں عزت دے جا رہے ہیں تو انہوں راس نہیں آنڈی میں کہہ عزت اپنے کول رکھ ہماری عزت سید بننے میں نہیں ہے ہماری عزت سیدوں کی جوتیاں اٹھانے میں ہے ہماری عزت ساداب کا نوکر بننے میں ہے ہماری عزت ساداب کا کتا کہلانے میں ہے اللہ حضرت شیخ القرآن والتفسیر حضرت مولانا عبدالغفور عزاروی رحمت اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آدمی تھا وہ قرآن کا شیخ تھا زمانے نے ان کے علم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں آپ ایک دعا کرواتے کہتے ہیں ویلیو دعا چا کرو جی حضور دعا کرو اللہ تعالیٰ قیامت تم کسی نے بلاوے فلانا پیر آجاوے فلانا مفتی آجاوے فلانا خطیب آجاوے جی دو میری ویری آجاوے اعلان ہوئے نبی دی آل دا مراسی آجاوے مراسی دا جیلا لفظیں نے تو اڑے پینڈ جے اے نگلان دا زیادہ پتا ہے مراسی ہوندے نے نا اے جیڑے آکے ملکان چودریاں راجینوں گنے نا ملکان دی خیر ہو جاوے ملکان دی خیر ہو جاوے ملکان دا پتر بھلانا فلانے دا پتر بھلانا وہ دی خیر ہو جاوے توڑے بچے جی من جے توڑے کار بسن جے کہندے نکے نہیں کہندے مراسی کی نظر ہوتی ہے چودری کے جیوے پہ کہ جب چودری سورہ خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے جا میرے ہم بچے انہوں دو ہمان دیتی ہے نہیں ہاں رہاں اللہ دی قسمیں اسی مرزور دی آل دے مراسی ہاں اسی کہندے ہیں زہرہ دے ہم بچے اندھی خیر ہو جاوے حسن حسین دی خیر ہو جاوے ہم کہتے ہیں کہ زہرہ دے ہم بچے اندھی خیر ہو جاوے حسن حسین دی خیر ہو جاوے اوہ گو سپاک دی خیر ہو جاوے اور تاتا صاحب دی خیر ہو جاوے اور خاجاج میری دی خیر ہو جاوے اور بارہ امامہ دی خیر ہو جاوے اور پانچتن پاک دی تسانو کو ہی پوچھے اور مولوی اے سعیدہ نے گیت گا رہے ہیں تو فیرہ سین شرما کے نہیں اے سیر چکا کے کہنے آسی سعیدہ نے مراسی ہوندے جائے تو میں کیا بتا سعیدہ نے کتا 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 جس کتے نے پونکا نہیں ہے ان ولیوں کو تو جس سعیدہ نے کتا جنت جے توروینہ ہے سعیدہ نے نوکر جنت جے نہیں جانگے سعداد کی غلامی کرو اور میں اس قوم پہ حیران ہوں جنت میں وارنے تیامن نا شاہ جی حضرت مجھے آپ کا تعرف نہیں ہے مادرت اسم کی رئی آچھا مدہسر علی شاہ صاحب شاہ جی بادشاہ اصل سعیدہ نے سامنے گالے نہ دے جاتی کرتے مزہ کوئی نہیں آنے گالے کرنے چاہ ساندھے مولویاں دے سامنے میرا اپنا مزاج ہے مزہ اتھے ہوئے نا کہ جتھے ہوئے تسی سنے آنے کہ جنت میں کچھ جانور جنت میں جائیں گے یارہ جنور جنت میں جائیں گے ان میں ایک حضرت سعیدنا ابراہیم علیہ السلام والا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا وہ بچھڑا ہے سمجھ رہے ہیں یار بولو تے سہیے آپ ان میں جناب ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام والے پرندے ہیں یہ گلے ہوئے وہ بولو اچھا جی اے انہوں پہج رہنے جنت چھے یار کوئی نہیں آنے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جنت چھے جاوے تے نبی دے چاچا جنت چھے نہیں جانا علی دا پیو جنت چھے کوئی نہیں جانا سای ساداتی جد جنت چھے کوئی نہیں جانی اتھے تسی چوکی دار پڑھ کے کھلو گئے کہ نہیں جانا میں نہیں جانا یار اتنی لوٹ نام چاو کہ ونڈن تے آو تے جو سا چھو سا جو انہوں چھو چکے وان دا وہ یہ چھو کہ فلانے حضرت کے فلانے حضرت کے فلانے کے ماننے والے لہذا لگتا کہ یہ جنت چھے لگ جانتا ہے اتنوں اتھے نہیں لگتا جیڑا بندہ بچپن تے لے کے آخر دم تک حضور دی خدمت کر رہے ہیں اس واسطے تو جنت دروازہ بند کھو تھی بٹھے ہو یہ ابھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے شرم کرو او پائی دسو اے سنے آئے نا کہ کیا میں والے دن اصابے کاف کا کتا جنت میں جائے گا شرم نہیں آتی حیان نہیں آتی اصابے کاف اور پشلی امت تے ولیاں دے بوئے تے بین علا کتا جنت جائے جنہیں تھوڑی دی ڈیوٹی خار دے دانے تے کی تھی جس نے چالیس سال میرے حضور دی ڈیوٹی کی تھی ابو طالب بار رہے گا سب سے پہلا نمازی میرے نبی کی امت کا علی ہے اور اس پہ سید اسے مجود مولا علی خود فرماتے ہیں میں پہلا بندہ ہوں چھے مینے تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا نماز کا میں نے چھے مینے پہلے لوگوں سے حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھی پہلا نمازی مولا علی تو مولا علی پانک نماز پڑھ رہے تھے بابا آگئے حضرتبو طالب آ کر کانچے بگڑا رہے ہو ابھی تک چھپ کے پڑھ رہے تھے نبی کیونکہ اعلان اوپن نہیں کیا تھا میرے استاد فرمایا کرتے ہیں جب پیار کو تھوکر لاؤ نماز پیار کو پش کرو پیار بڑک اٹھتا ہے عشق دلیر ہوتا ہے عشق غیرت مند ہوتا ہے ویسے یہ چپ چکا رہتے ہیں لیکن جب جب اس کو تانہ دو نماز پھر کہتے ہیں آ جا پھر یہ نہیں دیکھتا وقت کا گورنر ہے یا صدر ہے یا وزیر ہے یہ کہتے ہیں کہ تو صدر ہے یا وزیر ہے جو کچھ مرضی ہے میرے محبوب کا کس طاقے تو جا جہنم پیار بڑا غیرت مند ہوتا ہے میں بات کو مکمل کر رہا ہوں تتوجہ سے کیا کر رہے ہیں کس نے پوچھا ابو طالب باپ مالد حضرت علیٰ فرماتے ہیں خود مڑے ایسے مڑ کے سیرت بن اکھیام بھی کرتے ہیں سیرت کی کتابوں کو بھر ایسے جا میں حضور پر ایمان لے آئے ہوں محمد پر میں ایمان لے آئے ہوں اس کے مختلف البعاتیں کہیں آپ نے فرمایا میں قبائی دیتا ہوں اللہ کے رسولے اور اب یہ جو کچھ کر رہا یہ نماز پڑھ دیں حضرت علی کو یہ یقین تھا کہ ابھی تو جناب پھینٹی لگے گی کیونکہ والے سے پوچھا تو نہیں تھا کہ نہ جانے یہ مار دیں سزا دیں اب یہ تو وقع یہ تھی تو لیکن آگے سے حضرت ابو طالب نے کہا فرما ادھر دیکھو ادھر ادھر حضرت ابو طالب نے حضرت علی کو پکڑا پکڑ کے جیسے لار سے سمجھاتے نہیں ادھر محمدہ محمدہ لڑنا چھٹی اے جیسے نہیں راستے ادھر محمدہ محمد کا لڑنی چھوڑنا انہو لا یا مروک اللہ بے خیر انہ نے جدوں میں تنوں کچھ گالک ہے نہیں نا تو چنگی گالک ہے نہیں جدوں میں تنوں کو جنہ نے حکم دینا ہے نا تو چنگا ہی حکم دینا ہے سجنوں ویلیوں پیرو او جو سرکار کے غلام ہیں سرکار کے پیارے ہیں سرکار سے محبت کرنے والے ہیں ہم ان کے در کے نوکر ان کے غلام ہیں آل بیعت سے محبت کریں شجرہ شریف کی فرمائش ہے لیکن ادھر بھی آپ دیکھو گے بیج میں وہ طالب آ جائے گا آپ یقین کریں آپ کیا کریں ہم کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا میں اور علی ایک درخت سے ہیں خود نے فرمایا میں اور علی ایک بوٹے وے چوان ساڑی جڑ ہکے او تیانجے میرے تیلیدی جڑ ہکے جڑ واقی نے اینا دیا جڑا ہور نے اینا دے بوٹے اور نے اینا دا شجرہ اورے میرے تیلید شجرہ دیکھ کے یا رسول اللہ یہ جڑا آپ کا شجرہ یہ کہ حضور نے فرمایا سنو ان اللہ تعالی اختارنی فننا سے اللہ نے پوری کائنات میں مجھے چنا اور دوسری روایت میں آتا ہے ان اللہ تعالی خلق الخلقہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا واختار بنی آدم من الخلق مخلوق میں سے انسانوں کو چنا واختار من بنی آدم عرب بنی آدم میں سے عربوں کو چنا واختار من عرب مدر اللہ نے عرب کے قبیلے سے بنو مدر کو چنا واختار من مدر بنی حاشم اللہ نے مدر میں سے بنی حاشم کو چنا واختار من بنی حاشم بنی عبد المطلب بنو حاشم سے اللہ نے بنی عبد المطلب کو چنا وَاخْتَارَنِي مِن بَنِي عَبْدِ الْمُطْطَلِبِ اور بنو عبد المطلب سے اللہ نے مجھے چُنا اَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ بَيْتَا میں ذات میں بھی تم سب سے بالاتر ہوں اور میں اپنے گھر کے اعتمار سے بھی تم سب سے بالاتر ہوں میرے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں میرے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں میرے نصب جیسا کسی کا نصب نہیں وہ میرے نبی کا پاک نصب کون سائے جناب آدم کے بیٹے شیس شیس کے بیٹے یانسیانس کے بیٹے خینان خینان کے بیٹے ملائل ملائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے دریس دریس کے بیٹے متوشید کے بیٹے لمک نے ایک نام لمک نے ایک نام کے بیٹے نوہ نوہ کے بیٹے سام سام کے بیٹے ذلحات سلحات کے بیٹے شالح شالح کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے تاتا تاتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبی اللہ اسماعیل کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ساویت ساویت کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے لیسا اللہم ابتالب کی بیٹے محمد الرسول اللہ ابتالب کی بیٹے مولا علی ابتالب کے بیٹے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرہ شادی ہوئی علی اور زہرہ پاک کی تو موتی آئے ایک کو دنیا حسن کہتی ہے ایک کو دنیا حسین کہتی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سبی گھرانا نور کا نور پینتی نور سوچے نور پینتی نور سوچے نور او یم میں نور او نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنان نور کا نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنان اور تیان رکھنا ہے تیان رکھنا ہے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک نور سب تین ان کے نیموں میں نور پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب سب گرانا نور کا مولا علی کی محبت یہ ایمان ہے یہ جنت کی دلیل ہے جنت کی کنجی ہے جنت کے راہے ہے قیامت والے دن بس اختتام کر رہا ہوں حضور نے فرمایا کہ سارے پیاسے دوڑ دوڑ کے میرے عوضے کو سر پیائیں گے اب میرے مولا علی نے توجہ حضور پھر کیا ہوگا میرے نبی نے فرمایا مولا علی وہاں ایک تُو ہوگا اور ایک مولا حضور آپ کیا کر رہے ہوں گے اور میں کیا کر رہا ہوں گا فرمایا علی میں جامے کو سر بھر بھر کے دوں گا تُو لے لے کے پلائے گا ہماری پنڈی کے ایک مولوی صاحبے اس کی اس دن تقریب کے کلپ آیا ایسے ایسے بھئی ایمان بھی اب پیدا ہوگئے ہیں اس نے پتہ نہیں کہاں سے یہ روایت من قڑت بیان کی کہ جی قیامت والا دن ہوگا تو عضرت ابو بکر اور عمر جنت میں چلے جائیں گے اور ہم مولا علی یہ صاحب کتاب کی لین میں لگے ہیں درچبل بغیر اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ہم سارے دعا کرتے ہیں نا یا اللہ ان ستر ہزاروں میں ہمیں بھی شامل فرما بھئی بولو اور جس علی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ علی جسے چاہے گا جنت میں بھیجے گا خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں خود ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ ہی جائے گا جسے جانے کا ٹکٹ اور اجازت علی اطا فرمائیں گے آہستہ کسے نہیں بولا رہا ہوں جسے اجازت اور ٹکٹ جنت پتر جنت دے مالک جنت دی بیوی جنت دی مالکہ جنت نام نام اعمال دی ہیڈ لائن جو خود قسیم جنت و نار تم اللہ تیری شرم اور تیری عقل تو مر گئی ہے تو اس علی کو لائن میں کھڑا کر رہا ہے ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم علی تو علی ہے میرا عبدالقادر جیلانی بھی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا یار کیسی بات کر رہے ہو اس علی کو تمہیں صاحب کی لائن میں کھڑے کی ہوئے ہو ہم مضمت کرتے ہیں اس رویہ کی کہ صحابہ کے ذکر کی آر میں مولا علی کی شان کو گٹایا جائے کئی پلید یہ کہتے ہیں نظر آئیں اوہ جی اکیلہ علی دروازہ تھوڑا یہ سارے ہی صاحبہ دروازہ ہیں اس طرح اگر میں کہوں کہ ابو بکر اکیلہ ہی صدیق تھوڑے سارے ہی صدیق ہیں تو بتاؤ تو ہی نہیں ابو بکر صدیق کی مخالفت نہیں ہے ان کی یہ لہجہ ہی کیوں ہیں سنیوں کے پاس اہل سنت و جماعت میں ایسے لہجوں کی مضمت کرتے ہیں ان کا کوئی ایسا لہجہ نہیں وہ کہتے ہیں یہ مزاجِ حضورِ کسی کو صداقت کا تاج اتا فرما دیا کسی کو عدالت کا تاج اتا فرما دیا کسی کو صخاوت کا تاج اتا فرما دیا اور کسی کو ولایت کا تاج اتا فرما دیا اللہ پاک ہم سب کا آنا اللہ میرے شاہ صاحب کا سائے آل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے ماشاءاللہ یہاں کے پتہ چلا کہ میں فیلن کیے ان ادرات نے رابطہ کیا تھا لمبا تعرف نہیں کروایا تو اللہ تعالی سب کو سلامت رکھے اللہ پاک سادات کے یہ آسانہ ہستہ بستہ رکھے وزدہ روے دوارہ سانیاں دے